موسیقی 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 شیخ احمد ہیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر عیشہ کی سنتوں کی چار رکاعت کی نیت باندھی لیکن اس میں نیت باندھتے وقت مو سے وقت جو ہے وہ عیشہ کے بدلے کوئی اور نکل گیا مثلا زہر یا اثر کا بول دیا جبکہ دل میں نیت عیشہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہی تھا تو ایسی صورت میں چار رکاعت نماز عیشہ کی ہوگی یا زہر اثر کی یا پھر نماز توڑ دیں یا پھر اس کو دوبارہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھیں دیکھیں اگر مسئلہ اس طریقے کا ہے کہ کوئی شخص کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا اور وہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کے دل میں اسی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے مثلا اس نے وضو کیا عیشہ پڑھنے کی نیت سے اور اس وقت بھی اس کے دل میں نیت حاضر تھی کہ وہ عیشہ کے لئے وضو کر رہا ہے عیشہ کے لئے مسجد میں جا رہا ہے اور عیشہ کی نماز ہی پڑھنے کھڑا ہوا ہے لیکن نیت باندھتے وقت اس کے مو سے یہ کسی عورت کے مو سے وضو کرتے وقت دل میں نیت نماز کے موجودہ وقت کی تھی مثلا مغربی عشاء کے لئے نماز پڑھنا چاہتی تھی وضو بھی کرا اسی نیت سے کہ عشاء کا وقت ہو رہا ہے وضو کر کے نماز پڑھ لوں تو اس کے بعد بھلے ہی اس نے مو سے یہ الفاظ نہ کہوں مگر دل میں کام کرتے ور پریکٹیکل اس کو پتائے کہ وہ کیا کر رہی ہے کس نیت سے کر رہی ہے اور پھر جیسے ہی نیت باندھی اس کے مو سے جو وقت نکلا کوئی دوسری نماز کا نکل گیا تو ایسی صورت میں اس سے نماز پر فرق نہیں آتا جبکہ اس کے دل میں نیت صحیح حاضر تھی نیت باندھتے وقت وضو کرتے وقت یہ مسجد جاتے وقت لیکن مو سے زہری اثر کا وقت جو ہے نکل گیا کہ نیت کی میں نے چار اکات نماز زہر کی جبکہ پڑھنی عشاء کی تھی تو ایسی صورت میں وہ نماز عشاء کی ہی ادا ہوگی اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو خود یاد نہیں آیا کہ اس نے کون سے وقت کی نماز باندھی ہے زہری اثر اس میں وہ خود کنفیوز ہیں تو اس صورت میں نماز دھورائی جائے گی لیکن اگر نیت باندھتے وقت پکہ ارادہ عشاء کیا تھا تو مو سے اگر زہر یا اثر غلطی سے نکل گیا تو اس صورت میں اس نماز کو دھورانے کی ضرورت نہیں اور اس طرح اگر نیت کسی نے باندھ بھی لی غلطی سے تو نماز توڑی نہیں جائے گی بلکہ پوری کری جائے گی دھورانے کا اگر حکم ہوگا تو نماز مکمل کرنے کے بعد دھورانے کا حکم ہوگا نماز نیت باندھ لینے کے بعد نماز کو توڑا نہیں جاتا چند مختلف صورتیں ہوتی ہیں جہاں نماز کو توڑا جاتا ہے ورنہ نماز کو توڑا نہیں جاتا اور اس صورت میں نہ تو توڑا جائے گا اور نہ ہی نماز دھورائی جائے گی یہ نماز جو ہے عشاء کی ادا ہو جائے گی پتھر دے حقل آلے پرنوار پرنوار بنایا